ایک دوہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی ایک سبسکرائبر کی ٹیلی فون کال کے اوپر بیسٹ ہے جس میں انہوں نے آڑو میں آج کل جو ایک پتہ مروڑ کا مسئلہ آیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے سوال کیا تھا سامین اگر آپ ہمارا چینل بقائدگی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے پتہ مروڑ کے اوپر ایک کمپریٹ ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں جو پتہ مروڑ کی وجہ ہم نے بتائی تھی وہ اس ویڈیو سے ٹھوٹلی مختلف ہے اس میں ہم نے جو پتہ مروڑ پر جو بنائی تھی وہ ایک فنگس کی بیماری کی وجہ سے تھی اور آج پتہ مروڑ کی جو ریزن ہے وہ ایک کڑے کی وجہ سے ہے جس کو اردو میں تیلا اور انگلیش میں ایفرڈ کا آ جاتا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اگر پتہ مروڈ جو ہے وہ فنگس کی وجہ سے ہو تو اس میں پتہ جو ہے اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی عام کلر سے چینج ہو جاتا ہے وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے لائٹ گرین بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے کلر ہو سکتے ہیں اور پتہ جو ہے عام پتے سے بڑا ہوتا ہے لیکن اگر تیلے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے جس طرح کہ آج کی ویڈیو میں ہے اور آج کل جو ایشو آ رہا ہے تو یہ پتہ سائز میں بڑا بھی نہیں ہوتا اور کلر بھی اس طرح چینج نہیں کرتا جس طرح کہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے تو سامین یہ جو تیلہ ہے یہ چھوٹا سا کیلہ ہوتا ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک بلیک کلر کا آڑو کا تیلہ ہوتا ہے اور ایک سبس کلر کا آڑو کا تیلہ ہوتا ہے یہ تیلہ بہار کے آغاز سے لے کے میئی کے میڈ تک یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے پتوں کو رس چھوستا ہے پتوں کی ساخ کو خراب کرتا ہے جس کی وجہ سے پتوں میں زیادہ لیف کا عمل یا فوٹو سینٹسز کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھل کی کوالٹی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے دونوں میں فرق پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے ہو یعنی فنگس کی وجہ سے ہو تو اس پہ آپ کو کوئی کیڑا نظر نہیں آئے گا پھوڑے کے اوپر لیکن اگر آپ کا یہ جو لیف کل ہے یہ تیلے کی وجہ سے ہے تو اس پہ اگر آپ پتے کو دیکھیں گے یا اس چھوٹی شاکھوں کو دیکھیں گے تو چونٹیوں کی طرح چھوٹا چھتا جو کلہ ہے تیلہ جو ہے یہ سبز یا بلیک آپ کو نظر آ جائے گا سامنے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے تدارک کی طرف تو بہار کے اوائل میں جب شکوفے پھوٹ رہے ہوں تو اس میں اس کے دو سپریز جو ہیں وہ یا زیادہ زیادہ تین سپریز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو کچھ فرمولہ بتاتا ہوں مختلف کمپنیز کے برینڈ نیم کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ لے کے جو اوائلیبل ہو ان کا سپریے کریں تو انشاءاللہ یہ ایفٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے یہ امیڈا کل آپریڈ ہے اور یہ فور بی کی کانفیڈنس کے نام سے آتی ہے اس کے بعد ایسی فیٹ ہے اور یہ اسی نام سے جیفر والوں کی آتی ہے اور ایسی ٹین کے نام سے فور بی والوں کی آتی ہے ایسی ٹامیپریڈ ہے جی یہ ایسی لون کے ساتھ سے ایف ایم سی کی آتی ہے اور ویا مکس کے نام سے فور بی کی آتی ہے بیوپرو فیزین ہے یہ فیوزین کے نام سے فور بی کی آتی ہے اس کے بعد ہے ایمامیکٹن بینزو ایٹ یہ اسی نام کے ساتھ جیفر والوں کی آتی ہے اور ٹائکون کے نام سے فور بی کی آتی ہے دین ایک مکس کیمسٹری ہے تھیا میتوزیم پلس لیمڈا سائی ہیلو تھرین یہ جنکس کے نام سے اوریگا کی آتی ہے جی پھر بائی فن تھرین ہے یہ زیپر کے نام سے اوریگا کی آتی ہے ٹال سٹار کے نام سے ایف ایم سی کی آتی ہے اور بائی فن تھرین کے نام سے جیفر والوں کی آتی ہے دین ہمارے پاس ایک اور کمسٹری ہے جی کاربو سلفین یہ ایڈوانٹیج کے نام سے ایف ایم سی کی آتی ہے ایک اور کمسٹری ہے پرو فین اف آس یہ سنجینٹا کی کیوراکرون اور پولیٹرن سی کے نام سے آتی ہے تو سامین یہ ساری فنجی سائٹ جو ہے ان میں سے اگر آپ کو کوئی ایک ملے تو اس کے دو یا تین سپری جو ہے وہ آپ سپراؤٹن کے ساتھ اس کے کر سکتے ہیں دس دن کے وقفے کے ساتھ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایفرٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کے پسند آنے کی صورت میں آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اپنے کوئسٹنز جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہیں گے اور ان کوئسٹنز کی بیس پہ ہم جو ہے وہ آگے ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ جناب